مریم نواز کا ٹویٹ قانون سازی کے جانب اہم قدم تحقیق انصاف کے جاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخب پی اے سی دو کے سترار کان نے چیرمن منتخب کیا حکومت کام نہیں سیف شورد مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این آر او کی بات کی مگر ثبوت ایک بات بھی نہیں دیا رہنمان نون لیک ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو تنخواہوں میں کٹوٹی اور پروموشن نہ ملنے پر اساتذہ سڑکوں پر پنجاب پروفیسرز این لیکچرز اسوسییشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی اساتذہ کو پروموشن دینے کا مطالبہ میک میں سکول ایڈوکیشن کا یوٹن پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کو فوری طور پر ختم نہ کرنے کا فیصلہ پیک کی جگہ متبادل نظام لانی کی تیاری پیک میں اصلاحات لانے کی تجویز بھی زیر اکور وزیر تعلیم مرادراز نے پیک کے زیر احتمام اگلے سال سے پانچویں جماعت کے امتحانات نہ لینے کا اعلان کیا تھا کرپشن اور اکتیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معتلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاہ مہمین انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر گٹ دیا بری شہر شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کے باری فہلیستیں بھی تیار پولیس افسران تجاوزات مافیا کی سیوارشیں کرنے لگے شہدرہ چوک میں تجاوزات کے بائیس ٹرافک مسائل تجاوزات کے خلاف کا روائی نہ کی جائے سفارش نہ ماننے پر ڈی ایس پی شہدرہ وارڈنز پر ناراض علاقے میں ٹرافک پولیس کی گاڑی کا داخلہ بند کر دیا ویسٹ وارچر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغسوں سے عملی اقدامات کی طرف اہم پیشرف شاہد باک محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر کے لیے آراز موقت تس کرنے کی حکمت عملی بھی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو آلہ سطح کا اسلاس طلب پڑھ لیا اینڈری واسا بریفنگ دیں گے ملاور شدہ دودھ کی سپلائے کا نیا طریقہ بھی بینکاپ لکھڑیوں اور چادروں سے دھام کر دودھ لانے کی کوشش نہ کھا فور ایتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر گارہ دودھ پکڑ لیا مرگی قابل علاج مرض ہے ہر سو میں سے ایک شخص مرگی کا شکار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے زیرے احتمام مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی بہت کا احتمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی شرکت پاکستان میں بیس لاکھ لوگ مرگی کے مرض میں مفتلا ہیں ڈاکٹرز